الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذب اللہ من الشیطان غوجین بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی توہین کرتا ہے آپ کو کوئی عیب لگاتا ہے تو اس میں جہالت بھی عذر نہیں ہے اور اس کے اوپر حکم کو فرائے گا تو اب وہ جہالت عذر کیوں نہیں ہے اس کی دلیل کے طور پر ملالی قاری کی ایک عبارت ماتن ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ قَالَ الْقَارِيُّ اِذْ مَعْرِفَتُ ذَاتِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِأَنْبِيَائِهِ فَرْدُ عَائِنِ مجملن فی مقامل اجمالی و مفصلن فی مقامل اکمالی تو ملالی قاری فرماتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالی کی ذات اور صفات کی معرفت اور اسی طرح جو انبیاء کرام سے متعلق احکام ہیں وہ سیکھنا ہر ایک پر فرضِ عائن ہے جو مقام اجمال میں ہو تو اجمالن اور مقام اکمال میں ہو تو مفصلن تو اس میں جب یہ ہر ایک پر فرضِ عائن ہے تو اس میں جہالت عذر نہیں ہوگی نعم اذا تکلم بکلمة عالما مبناه وَلَا يَا تَقِدُوا مَعَنَاهُ يُمْكِنُوا ان صدرت منه من غیر اکراہ بل معا طباعیته في تعدیته فإنه يحكم عليه بالکفر بناءً على القول المختار عند بعدهم مِنْ أَنَّ الْإِمَانَهُوَ مَجْمُوعُ الْتَزْدِيقِ وَالْإِقْرَارِ فَبِعِجْرَائِهَا تَبَدَّلَ الْإِقْرَارُ بِالْإِنْكَارِ تو فرماتے ہیں کہ ہاں اگر اس نے کوئی ایسا کلمہ بولا کہ جس کی معنی اس کو معلوم تھے لیکن اس کے معنی کا اسے اعتقاد نہیں تھا اور ممکن ہے کہ وہ اس سے بغیر اقراح کے بلکہ اس کی ادائیگی میں اس کی رضا ہو اس سے صادر ہو تو اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا اس بنیاد پر کہ جو بعض علماء کے نزدیک مختار قول ہے کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق اور اقرار دونوں کے مجموعے کا نام ہے تو جب اس نے کلمہ کفر کا اجراح کیا تو اس سے اس کا اقرار انکار میں تبدیل ہو گیا تو جب ایمان دونوں کا مرکب کا نام تھا تو ایک جز ختم ہو گیا تو پھر ایمان بھی فوت ہو گیا یہ اس طرف اشارہ ہے جو آگے بھی تفصیل آئے گی ہے ہماری ایمانیات کی بحث کے اندر کہ ایمان اصل میں کس چیز کا نام ہے محص تصدیق قلبی ہے اور یا اقرار کی اس میں کیا حیثیت ہے تو بعض نے اقرار کو شرط قرار دیا دنیاوی احکام کے اجراح کے لئے اور بعض نے دونوں کے مجموعے کو یعنی دل میں جو تصدیق قلبی ہے وہ اور زبان سے اس کا اقرار کرنا ان دونوں کے مجموعے کو ایمان کا نام دیا تو اب جب اس سے کلمہ کفر نکل گیا تو وہ زبان کا اقرار انکار میں تبدیل ہو گیا تو جب اقرار انکار میں تبدیل ہو گیا تو ایمان کی جو ایک جز تھا اس کا وہ فوت ہو گیا لہذا ایمان بھی فوت ہو گیا اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر حاشیے میں فرمایا اقولوا لا حاجتا اللہ البنائی علیہی کہ اس قول پر اس کے کفر ہونے کی بنیاد رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے بل ہوا کفرن علی المذہبین بلکہ یہ دونوں مذہبوں پر کفر ہے چاہے ایمان محضاب تصدیق قلبی کو کہیں یا دونوں کے مجموعے کو کہیں فَإِنَّ الْإِتْيَانَ بِالْإِنْكَارِ تَوْعَنْ لَا يُجَامِهُ تَزْدِيقَ قَطَوْا وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْإِقْرَارُ شَطْرًا وَلَا شَرْطًا تو کہتے ہیں کہ کیونکہ اپنی مرضی سے ضروریات دین میں سے کسی انکار کو ادا کرنا یہ تصدیق قلبی کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوتا اگرچہ آپ اقرار کو ایمان کا حصہ قرار نہ دیں اور نہیں بلکہ شرط بھی قرار نہ دیں اس صورت میں بھی وَقَدْ نَسَّ الْعُلَمَاءُ لَا تَكْفِيرِهِ اور علماء نے اس کی تکفیر پر سراحت بھی کی ہے وَقَدْ وَحَقَّقْتُهُ فِي رِسَالَتِي الْبَارِقَةُ الْلَمَعَىٰ أَلَا تَائِعِنْ نَتَقَى بِكُفْرٍ تَوْعَىٰ تو ہم نے اس کی تفصیل اپنے رسالے بارِقَةُ الْلَمَعَىٰ کے اندر کی ہے کہ جو اپنی رضا مندی سے کلمہ کفر بکتا ہے تو اس کے اوپر کفر جو ہے وہ حکم آئد ہو جاتا ہے آگے تو ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ اسے اس کے کفری مانا کا علم تھا اور پھر اپنی رضا سے بغیر اقراح کے وہ اس کلمے کو ادا کر رہا ہے تو اس کے اوپر تو کفر کا حکم لگے گا دوسری صورت اما اذا تقلم بکلمت ولم یدری انہا کلمت کفر کوئی کلمہ کفر تو بکا اسے لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ یہ کلمہ کفر ہے تو ففیق فتاوہ قاضی خان حکایت خلاف ان غیری ترجیح حیسو قالا قیلا لا یکفر لعذرہ بالجہلی وقیلا یکفر ولا یعذر بالجہلی تو کہتے ہیں کہ فتاوہ قاضی خان کے اندر انہوں نے اختلاف کی حکایت کی بغیر سراحتا ترجیح ہے کیونکہ نیچے آلہ حضرت کا حاشیہ موجود ہے کہ قاضی خان کا اصول یہ ہے کہ وہ جب دو قول ذکر کریں تو جو پہلا قول ہوتا ہے وہ ان کے نزدیک راجے ہوتا ہے وہ جو مشہور اور مقدم اسی کو کرتے ہیں کہ جو مشہور ہو اور ان کے نزدیک مختار ہو تو جب ایک ترجیح ہے اصولی ان کی موجود تھی تو پھر انہوں نے جگہ جگہ سراحتا نہیں کی ایک دفعہ بتا دیا انہوں نے اور نیچے آلہ حضرت نے حاشیہ میں بھی یہ بات کہی تو اس لئے یہاں ترجمہ ہوگا بغیر سری ترجیح کے اس طور پر کہ انہوں نے کہا کہ ایک قول یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ معذور ہے جہل کے سبب اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی تکفیر کی جائے گی اور وہ جہل کے سبب معذور نہیں ہے پہلا قول ہی زیادہ ظاہر ہے مگر یہ کہ اگر وہ ایسی بات سے تعلق رکھتا ہے معاملہ کہ جس کا دین میں سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہے اور وہ کہتا ہے مجھے پتا نہیں تھا تو پھر اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی اور اسے جہل کیے سبب معذور نہیں قرار دیا جائے گا کیونکہ جب ضروریات دین میں سے ہے تو ضروریات دین کا دین میں ہونا اور اس کا انکار کفر ہونا یہ ہر عام اور خاص کو معلوم ہوتا ہے تو یہاں پر ضروریات دین کے معاملے میں جہالت جو ہے وہ عذر نہیں بنے گئے تو آلہ حضرت نیچے حشی میں فرماتے ہیں کیونکہ قاضی خان نے اپنے خطبے میں یہ سراحت کی ہے کہ میں جو اشہر قول ہوگا اور جو اظہر قول ہوگا اسی کو مقدم کروں گا اور علامہ تحتاوی نے بھی اور پھر علامہ شامی نے بھی اس بات کی سراحت کی ہے کہ قاضی خان جس قول کو مقدم بیان کرتے ہیں وہی معتمد ہوتا ہے اسی کی ایک اور مثال پیش کرتے ہیں ملالی کاری کہ خلاصت الفتاوہ میں فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ملحد ہوں یعنی بے دین ہوں تو وہ کفر کا مرتقب ہوتا ہے اور حاوی اور محیط میں یہ ذکر کرنے کے بعد ساتھ میں اس کی وجہ بھی بیان کی کیونکہ جو ملحد ہوتا ہے وہ تو کافر ہوتا ہے اور وہ خود اپنے کفر کا اقرار کر رہا ہے اور کفر کا اقرار کفر ہوتا ہے اگرچہ وہ یہ کہے کہ مجھے پتا نہیں تھا جناب یہ کفر ہے تو اسے اس معاملے میں معذور نہیں جانا جائے گا عیف القدائی یعنی دنیاوی معاملے میں قاضی کے پاس یہ معاملہ جائے گا تو قاضی اس پر تکفیر کا حکم دے گا اسی طریقے سے اگر اس کی بیوی تھی تو وہ نکاح اس کا ٹوٹ جائے گا دنیاوی حکم میں واللہ تعالی عالم بسرائر اور رازوں کو اللہ ہی جاننے والا ہے تو ہمیں جو مکلف کیا گیا ہے وہ ظاہر کا کیا گیا تو اس لیے ہم ظاہر پر ہی فیصلہ دیں گے باطن میں اس کا کیا معاملہ تھا وہ اللہ کو معلوم ہے الوجہ الثالث تو پہلی دو صورتیں ہو گئی تھی جس میں کہ نبی کی توہین کے قصد سے اس نے بات کہی اور دوسری وہ کہ توہین کا قصد تو نہیں تھا لیکن وہ کلمہ بھارا الکفر کا تھا اور اپنی کسی پریشانی میں یا کسی اور سبب سے اس نے اپنے جان بوچ کر وہ جملہ نکالا تھا تو اس کا حکم بھی پہلے کے ساتھ ہی ملحق ہے اب تیسری صورت ہے کہ این یقصودہ الہ تقذیبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ما قالہو او عطابہ کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی تقذیب کا قصد کرے جو آپ نے فرمایا یا جو شریعت آپ لے کر آئے اس کی وہ تقذیب کرتا ہے او ینفی نبوتہو او رسالتہو یا آپ علیہ السلام کی نبوت یا رسالت کی نفی کرتا ہے کہ نبی نہیں ہے آپ او وجودہو یا حضور علیہ السلام کے وجود کا ہی انکار کر دیتا ہے او یا کفر بھی یا ان سے کفر اختیار کرتا ہے کہ وجود ہے لیکن میں ان کو تسلیم نہیں کرتا انتقلا بی قولی ذالکہ الی دین آخر من التحوضی والتنصری والتمجسی غیر ملتی او لا اے لم ینتقل الی دین بی انسار ملہدن زندیقین او دہرین او تناسخین تو اب اپنے اس تقزیب کے قصد سے وہ اپنے اس قول کے ذریعے کسی دین کی طرف منتقل ہوا ہو یعنی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اس نے اختیار کر لیا یہ باتیں کر کر یہودی ہو گیا یا نصرانی ہو گیا یا مجوسی ہو گیا اسلام کے علاوہ اولا یا کسی دین کی طرف منتقل نہیں ہوا بہنی طور کے ملہد ہو گیا جیسے آج کل کے یہ لا دین لوگ ہیں یا زندیق ہو گیا یا دہریہ ہو گیا تو آج کل کے یہ لا دین یہ دہریہ ہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ زمانہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور باقی اور کچھ کرنے والا نہیں ہے ماذ اللہ یا نہ تناسخی ہو گیا جو آوہ گون والے ہیں بودمت والے یہ کہ جس کو اورفن دین نہیں کہا جاتا اگرچہ لغوی ادبار سے وہ دین ہے کہ جس پہ بندہ چلے گا وہ دین کہلائے گا اس کا تو یہ بل اجماع کافر ہے اور اس کا قتل بھی واجب ہے یعنی حاکم جو ہے اس کو قتل کرے گا تو یہ جتنے بھی آج کل ہمارے یہ بلاغرز تھے جنہوں نے توہین رسالت کی اور ماذ اللہ حضور علیہ السلام کی شان میں قستاخیاں کی تو اب چاہے وہ لا دینیت کی طرف چلے گئے یعنی ہر دین سے بیزار ہو گئے یا پھر وہ پہلے سے ہی یا عیسائیت کی طرف وہ مائل ہو گئے تو دونوں صورتوں میں وہ مرتد کے حکم میں تھے مرتد ہیں اور حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ان کو ان کے جرم کی صدا یعنی صدا موت دے الوجہ الرابع چوتھی وجہ ایاتیا من الکلامی بی مجملن وَبِلَفْزِنْ وَيَلْفَذُو بِمُشْكِلٍ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم او غیره او اتردد فِي المراد بِهِ من سلامتِهِ من المکروحِ او شرِهِ اَي من ملامتِهِ فَهَا هُنَا مُتَرَدَّدُ النَّذَرِ وَمَزَنَّتُ خِ اخْتِلافِ الْمُجْتَهِدِينَ فَمِنْهُمْ مَنْ غَلَّبَ حُرْمَةَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَحَمَا حِمَعِرْدِهِ وَجَسَرَا لِلْقَتْلِ وَمِنْهُمْ مَنْ عَذَّمَا حُرْمَةَ الدَّمِي وَدَرَعَ الْحَدَّ بِشُبْحَتِهِ لِأَحْتَمَالِ الْقَوْمِي چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ کوئی مجمل کلام کرے جو اپنے مانع مرادی میں ظاہر نہ ہو یا ایسا مشکل لفظ بولے کہ جس کو نبی علیہ السلام بھی مراد لی جا سکتی ہے اس سے اور کوئی اور بھی مراد لیا جا سکتا ہے یا حضور علیہ السلام ہی مراد ہیں لیکن اس کی مراد میں تردد ہو کہ وہ مقروس سلامتی کا قول ہے کہ اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے او شر رہی یعنی اس کے اندر کوئی شر والی بات موجود ہے یعنی نبی علیہ السلام کی ملامت کا قول اس میں موجود ہے تو یہاں پر جو ہے نظر و فکر کو تردد ہے اور یہی مجتہیدین کے اختلاف کے گمان کی جگہ ہے کہ یہاں پر مجتہیدین کا اختلاف ہو جاتا ہے تو بعض نے نبی علیہ السلام کی حرمت کو ترجیح دی اور آپ علیہ السلام کی ناموس کی حما کی حفاظت کی اور اس کے قتل کے اوپر جو ہے وہ فتوہ دیا جسارت کی اور بعض نے مسلمان کے خون کی حرمت کو جو ہے وہ معظم جانا اور شبے کی وجہ سے اس سے حد کو دور کر دیا کیونکہ قول میں احتمال بہرحال موجود ہے ٹھیک ہے جی تو ملالکاری فرماتے ہیں جس مسئلے میں ہم ہیں تو یہاں دونوں قولوں کو جمع کیا جا سکتا ہے یعنی حضور کی ناموس کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے اور مسلمان کے خون کی حرمت کا معاملہ بھی اپنایا جا سکتا ہے اس کے اوپر توبہ پیش کی جائے اس کو کہا جائے بھائی توبہ کر فہن تابہ تو اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے تو انسانی اور مسلمان کے خون کی حرمت کو ترجیح مل گئی وَإِلَّا اور اگر توبہ نہیں کرتا تو قتلہ تو پھر بہرحال اسے قتل کیا جائے گا ناموس رسالت پر پہرداری کے طور پر تو یہاں پر اس صورت میں اشکال جو ہے وہ مرتفع ہو جاتا ہے اور جو احتمال ہے وہ سوال اور جواب سے زائل ہو جائے گا اس سے پوچھ گچ کی جائے گی معاملہ سامنے کھل کر آ جائے گا تو اللہ تعالی ہی حال کو زیادہ جاننے والا ہے یہاں اللہ حضرت نے دو حشیہ لگائیں ایک تو یہ عبارت کے اوپر ہے مِن سَلَامَتِهِ مِنَ الْمَكْرُوحِ اَوْ شَرِّحِ تو یہ شرحی کا عطف یہ مکروح پہ پڑھ رہا ہے یا مِن سَلَامَتِهِ پہ پڑھ رہا ہے تو قریب ہونے کی وجہ سے تو مکروح ہے لیکن اس وقت مطلب بدے گا کہ اس کا کلام سلامت ہے مکروح سے اور شر سے تو وہ تو بات ایک ہی ہو جائے گی اس لیے یہ جو متبادر اللہ فہم ہو رہا ہے یہاں یہ عطف نہیں ہے بلکہ اس کا عطف جو ہے مِن سَلَامَتِهِ پہ پڑھ رہا ہے کہ اس کی مراد میں کلام سے سلامتی ہے مکروح سے یعنی کلام میں کوئی مکروح والی بات نہیں ہے یا اس کے کلام کے اندر کوئی شر والی بات موجود ہے تو حضرت فرماتے ہیں عطفن علی سلامتی ہی لَا عَلَى الْمَكْرُوحِ کہ یہ جو عطف ہے شرحی کا یہ علی سلامتی ہی پر ہے سلامتی ہی پر ہے لَا عَلَى الْمَكْرُوحِ مکروح پر نہیں ہے جیسا کہ فہم کی طرف یہ متبادر ہو رہا ہے کیونکہ جو عطف ہوتا ہے وہ قریب والے پہ ہوتا ہے وقتار اہد دلجی رلامہ دلجی نے بھی اسی کو ہی اختیار کیا جو متبادر اللہ فہم ہو رہا ہے تو فَخَطْتَعَهُ الْقَارِي تو مُلَّا الْمَكْارِي نے ان کو خطا کی طرف منصوب کیا کہ یہ جو عطف انہوں نے نکالا یہ غلط نکالا کیونکہ مطلب پھر بات تو ایک ہی رہے گی مقروح سے سلامتی اور شر سے سلامتی تو بات تو ایک ہی ہے پھر دو تردد کہاں سے آیا وَطَبِعَوْا الْخِفَاجِي رلامہ خفاجی نے بھی مُلَّا الْقَارِي کی طبیعت پیروی کی لیکن پھر فرماتے ہیں وَالْعَجَبُوا أَنَّهُ قَدَّرَ سَلَامَتَهُ قَبْلَ قَوْلِهِ مِنْ شَرِّهِ کہ تاجب لیکن یہ ہے کہ انہوں نے لفظ سلامت سلامتو پھر مقدر مان لیا اس شرحی سے پہلے تو جب شرحی سے پہلے سلامت نکال لیا تو اس کا مطلب ہوا کہ اس شرحی کا متعلق سلامت مزدر ہوا تو وہ تو پہلے ہی موجود ہے تو پھر تو بات وہی آگئی کہ اس کا عطف مقروح پہ پڑ گیا کیونکہ من المقروح وہ بھی سلامت کے متعلق ہو رہا ہے اور پھر شرحی بھی اسی سلامت کے متعلق ہو رہا ہے ماتو ماتو فلے مل کر دونوں جو ہے من سلامتی ہی کے متعلق ہو گئے تو تعجب یہ ہے کہ ایک طرف ان کا خطا پہ قرار دیا اور دوسری طرف پھر انہوں نے بھی وہی لفظ نکال لیا تو بات تو وہی ہو گئی تو یہ تو فیصلہ اسی پہ کر رہا ہے کہ یہ عطف مقروح پہ ہی پڑھ رہا ہے مگر یہ کہ یہ لفظ جو ہے سلامت نہ ہو بلکہ ملامت ہو میم کے ساتھ ہو تو وہ کاتب صاحب نے میم ہٹا کر سین کر دیا اس کی جگہ تو خلاصی نکلا بالجملتی فالمعانا يترددو فی ان المراد به سلامتوه من المکروح او المراد شره اے اراد به الحاق شر و شین و ملامت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جن آیت نمبر دس تو بہرحال مختصر یہ کہ معنی یہاں یہ نکلیں گے کہ تردد ہو کہ اس کی مراد نبی علیہ السلام مکروح چیز سے سلامت ہے وہ یہ مراد لے رہا ہے تو سلامتوہو کی ضمیر جو ہے پھر نبی علیہ السلام کی طرف جائے گی یا اس نے ان کے شر کا ارادہ کیا ہے یعنی اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ملامت عیب اور برائی کو الہاق کرنے کا ارادہ کیا اب وہاں تو سراحت کی تھی اور یہاں سراحت نہیں کر رہا تو کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اس وزن پہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شر کی اضافت مجھول طور پر کی گئی ہے اور خیر کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے جو ہمیں سمجھایا بھی یہی گیا ہے کہ خیر کا معاملہ اللہ کی طرف منصوب کرنا چاہیے اور شر کا معاملہ اللہ کی طرف منصوب نہیں کرنا چاہیے اگرچہ خیر و شر سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے جیسے سورہ جن میں یہ کہا کہ کیا زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو بھلائی کی نسبت رب کی طرف کی لیکن جب شر کی بات کی تو اریدہ مجھول کے ساتھ عوی الدمیرانے یا دوسرا احتمال اس میں یہ موجود ہے کہ یہ جو سلامتی ہی اور شر ہی میں جو ضمیر ہے وہ الالکلامی کہ اس کا کلام سلامت ہے مکرو سے اور شر سے یعنی یحتمل وجہین احدوما فیہی سلامت ذالک الکلام من المعن المکرو والآخر فیہی شرہ وجعلہ قبیہا خبیسا فیتردد فی المراد تو اس کی دو وجہ بن سکتی ہیں پہلی یہ کہ اس کا کلام جو ہے وہ معنی مکرو سے سلامت ہے یعنی اس میں کوئی برائی کا معنی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں شر موجود ہے اور اس کو خبیس کبھی قرار دیا ہے تو اس کی مراد میں تردد ہے ٹھیک ہے جی اب ملالکاری نے جو یہ بات کہی تھی کہ دونوں میں تدبیق ممکن ہے تو اس پہ عالی حضرت فرماتے ہیں کہ لقد احسنہ و اجادہ فیما قال علیہ رحمت الملک و المتعال لیکن حادہ حیسو یتوصل علی القائب ملالکاری نے جو بات کہی ہے وہ بہت اچھی ہے اور درست بات کہی انہوں نے لیکن یہ تب ممکن ہے کہ جب وہ بندے تک پہنچا جا سکتا بندہ موجود ہو وَإِلَّا فَلَاسْلَمُوا أَلَّا تَقُولُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَا بِهِ عِلْمُ وَإِيَّاكُمْ وَذَنَّا فَإِنَّا بَعْدَ ذَنِّي إِسْمُونَ تو اگر بندے تک نہیں پہنچ سکتے اور اس کے کلام میں احتمال موجود ہے تو پھر ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم اس پر کفر کا قول نہ کریں بلکہ جو ایمان کا پہلو ہے مفتی پر لازم ہے کہ اسی پہلو کو اختیار کریں اس پر تکفیر کا فتوہ دینے میں جلدی نہ کریں تو اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا تو پھر اسلم یہی ہے کہ تم وہ نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں اور جو علم نہیں اس کے بارے میں بات مت کرو اور گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اب یہاں سے بڑا ایک اہم مسئلہ چل رہا ہے اور تعویل کس طریقے سے ہوتی ہے کلام کی گہرائی کو کس طرح پرکھا جاتا ہے کیونکہ تعویلوں کو جاننا یہ ہر قصو ناکس کا کام نہیں ہے جب تک اس کلام کی جو مہارت رکھنے والے لوگ ہیں ان سے نہ بات کی جائے عربی زبان میں کوئی بات ہوگی تو جو عربی کے فن کے ماہرین ہیں زبان کے ماہرین ہیں ان سے رابطہ کیا جائے گا اسی طرح جو اردو زبان ہوگی تو اردو زبان کے محاوروں میں وہ کس طرح لیا جاتا ہے اس کو دیکھا جائے گا اور اگر کوئی اور زبان ہے تو زبان کے فن کے ماہرین کو دیکھا جائے گا تو جب تک اس کلام کی گہرائی کو نہیں جانا جائے تو تعویل ہے یا نہیں یہ کوئی شخص کہہ نہیں سکتا اس پر تو بظاہر ایک جملہ یہاں پر بڑا سخت ہے اور اس کہنے والے پر تعذیر تو ہے کیونکہ اس نے بہت سخت بات بولی ہے بری بات بولی ہے لیکن کیا تکفیر ہوگی یا نہیں کلام اس کے اندر ہوگا جملہ بہت برا ہے انبیاء کے شان کے مطابق نہیں ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یعنی لزوم کفر تک ہم وہاں بات کہہ سکتے ہیں لیکن التظام کفر کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جب تک احتمال موجود ہے تو ہم وہاں التظام کفر نہیں کریں گے تو فرماتے ہیں وَتَوَقَّفَ عَبُ الْحَسَنِ الْقَابِسِ فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ كُلُّ صَاحِبِ فُنْدُقٍ قَرْنَانُ وَلَوْ كَانَ نَبِيًا مُرْسَلًا علامہ ابو الحسن قابسی نے توقف کیا اس شخص کے قتل میں جس نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہر سرائے والا دیوس ہے اگرچہ وہ نبی مرسل ہو فندق عربی میں جو آج کل ہمارے ہوتل ہوتے ہیں جہاں پر لوگ ٹھہرتے ہیں پہلے سرائے ہوا کرتی تھی وہ کہ جو مسافر وغیرہ آتے تھے تاجر وغیرہ وہاں کوئی جاننے والا نہیں ہوتا تھا تو وہ سرائے میں قیام پذیر ہوا کرتے تھے وہاں ان کو کھانا بھی مل جاتا تھا اور رہائش کی جگہ بھی مل جاتی تھی اور قرنان دیوس اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنی مہارم یا اپنی بیوی کے غلط کاموں پر غیرت نہ کھائے ان کے غلط کاموں کو برداشت کرے اس پہ راضی ہو تو اس کو دیوس کہا جاتا ہے تو مہاد اللہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر فندق والا دیوس ہے اگرچہ وہ نبی مرسل ہی کیوں نہ تو فرماتے ہیں فَأَمَرَا بِشَدِّهِ بِالْقُيُودِ تو قابسی صاحب نے اس کو رسیوں سے باندھنے کا حکم دیا وَتَدَيِّقْ وَتَدْيِّقْ عَلَيْهِ اور اس کے پر سختی کرنے کا تھوڑا مار پیٹ کی جائے اس کے ساتھ حَتَّى يُسْتَفْحَمَا الْبَيِّنَتُوا عَلَى جُمْلَةِ الْفَاظِهِ یہاں تک کہ جو اس کے الفاظ ہیں اس کے بارے میں گواہی سمجھ لی جائے فَأَلَى جُمْتَفْحَمَا فَأَلَى جُمْتَفْحَمَا کہ گواہی لے لی جائے اس کے الفاظوں کے بارے میں کیونکہ فَإِنَّ الْقَرَائِنَا سَابِقَةَ وَاللَّاہِقَةَ رُبَمَا تُعَيِّنُوا یَتُعِينُوا عَلَى تَعِيِّنِ الْمُرَادِ کیونکہ جو سابقہ یا لاحقہ قرائن ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ مراد کے متعین کرنے میں مددگار ہوتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی مراد کیا تھی وَمَا يَدُلُّوا عَلَى مَقْسَدِهِ اور وہ چیز جو اس کے مقصد پر دلالت کرے وہ سمجھ میں آ جائے حَلْ اَرَادَ أَصْحَابَ الفَنَادِقِ الْآَانَ کہ اس کی مراد آج کے دور کے سرائے والے ہیں فَمَعْلُومُنْ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ تو یہاں تو معلوم ہے کہ اس میں تو کوئی اب نبی مرسل تو ہے نہیں حضور تو خاتم النبیین ہے آپ کے بعد تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تو اب آج کے جتنے سرائے والے ہیں اس میں نبی مرسل کا ہونا تو موحال ہے فَيَكُونُ أَمْرُهُ أَخَفَّ تو پھر اس صورت میں اس کا معاملہ سزا کے معاملے میں ہلکا ہوگا اس کو کم سزا ملے گی قال القاری اور ملالی قاری نے فرمایا اِذْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُبَالَغَتِي وَا اِرَادَتِي اَتْقَادِهِ اَنَّهُ مِنَ الْمُحَالِ فَتَعْزِيرُهُ أَخَفُّ فِي مُقَامِ التنقیلِ کہتے ہیں کیونکہ اس کے اس کلام کو مبالغے کے اوپر محمول کرنا ممکن ہے اور اس پر محمول کرنا کہ اس کا یہ اعتقادی ہے اس کا اعتقاد کا ارادہ یہ ہے کہ یہ محال میں سے ہے یعنی نبی کا ہونا تو لہٰذا اس کی عذاب کے مقام میں سزا کے مقام میں اس کا معاملہ ہلکا ہوگا اس کو ہلکی سزا ملے گی قتل نہیں کیا جائے گا وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَىٰ أَنَّهُ يُجَوِّزُ يُجَوِّزَا كَوْنَا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ يَزْهَرُوا بَعْدَ نَبِيِّنا صلى الله عليه وسلم فَيَكُونُ عَمْرُهُ عَشَدَّ اور اس کے کلام کو اس پر بھی معمول کر سکتے ہیں کہ وہ کسی نبی مرسل کے ظہور کو جائز قرار دے رہا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد تو پھر اس کا معاملہ شدید ہو جائے گا یہ تو ارتداد میں چلا جائے گا پھر وَلِهَاذَا قَالَ بَعْدُ عَلَمَائِنَا اَنَّا مَنِدَّ عَنْ نُبُوَتَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ اَذْهِرِ الْمَوْجِزَةَ كَفَرَ اس لیے ہمارے بعض علماء نے کہا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کسی کہنے والے نے اس سے کہا کہ تُو اپنا موجزہ ظاہر کر تو یہ کفر ہے پیچھے اس جزئے پر کلام ہو چکا ہے ہمارا کہ اگر اس کی آجز کرنے کے لیے یا اس کی تصفیح کے لیے بے وقفی ظاہر کرنے کے لیے ہو تو پھر کفر نہیں ہوتا ہے قَالَ لْتِ الْمِسَانِ مَا ذَكْرَ الْقَادِ مِنْ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ آکَانُ زَوَئِ اَمْوَالٍ کہ قاضی آیاد مالکی نے جو یہ فرمایا کہ انبیاء بھی مال والے ہیں تو قُلْنَا اِنْ اَرَادَ اَيَا الْقَائِلُ بِهِ صَاحِبُ الْمَال فَبَيِّنُن تو اگر اس کی جو اس نے یہ کہا قُلْنُ صَاحِبِ فُنْدُق تو یہ صاحبِ فُنْدُق کنایا ہو سکتا ہے مال والے سے کیونکہ اس وقت سرائے یا آج کل بھی جیسے ہم کہیں ہوتل جو ہوتے ہیں تو جو سرمایہ دار ہوگا وہ ہوتل قائم کر سکتا ہے وہ ہوتل بنا سکتا ہے تو یہ ہوتل والا کہہ کر مراد اس کی صاحبِ مال ہے یعنی مالدار آدمی تو اگر وہ اس قُلُّ صَاحِبِ فُنْدُق سے مراد مال والدار شخص لیتا ہے تو پھر تو معاملہ واضح ہے کہ یہ کفر میں آئے گا وَإِنْ عَرَادَ بِهِ الْحَافِظَ الْوَالْعَمِينَ اور اگر اس کی مراد اس سے مالدار نہیں ہے بلکہ جو سرائے کے اندر چوکیدار ہوتا ہے یا جو کیا کہتے ہیں خدمتگار ہوتا ہے جس کو عَلَضَتْ فَمَانَهَا بھٹیارہ کہتے ہیں جو کچن ویچن میں کام کر کے پکارہ ہوتا ہے بھٹی سے بھٹیارہ نکلا ہے تو فَلَا يُجَدُوْ نَبِيُنْ فَعَلَ ذَلِكَ تو تاریخ میں کوئی ایسے نبی نہیں گزرے جنہوں نے یہ سرائے کے اندر خدمتگاری کا کام کیا ہو لِأَنَّهُ مِنْ آَذَ مِنْ نَقَائِسْ کیونکہ یہ تو بڑے نقائس میں سے ہے کہ خدمتگار ہونا تو نبی کا پیچھے ہم بتا چکے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے معزز افراد میں سے ہوتا ہے لوگوں میں باثر ہوتا ہے صاحبِ وجہت ہوتا ہے تو یہ جو ہٹلوں میں بیرہ گری کا کام کرتے ہیں تو ان کی تو کوئی عزت عام طور پر لوگوں کے نزدیک نہیں ہوتی اور نبی کو یہ کہنا یہ تو عظم نقائس میں سے ہو گیا فَيَكُونُ مَعَنَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَسَلُكَذَا تو اب اس صورت میں معنی یہ بنے گا اس کا کہ وہ ان کی مثل ہے یعنی معاذ اللہ جو دیوس اس نے کہا فَهُوَ كَلَوْوَلِ تو یہ بھی پہلے کی طرح ہو گیا یعنی کفر ہے یہ بھی لِأَنَّهُ عَيَّبَا لِأَنَّهُ عَيْبٌ وَوَسَمٌ فِي سَائِرِ النَّاس کیونکہ یہ تو بہت بڑا عیب ہے سارے لوگوں میں کسی کو یہ کہا جائے تو تو ہٹل کا بہرہ ہے تو تو ہٹل کا جو ہے وہ پٹیارہ ہے گالی کے طور پر لوگ کہتے ہیں اس کو عیب لگا کر کہتے ہیں تو فَمَا بَعَلُكَ بِالْاَنْبِيَا تو جب لوگوں میں عیب ہے تو انبیاء کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے فَيُقْتَلُ قَائِلُوْ حَذَلِكَ لہٰذا یہ کہنے والا جب مرتد ہو گیا تو اس لئے اس کو قتل کیا جائے گا لِأَنَّهُ شَبَّحَ الْكَامِلَ بِالنَّاقِسِ کیونکہ اس نے کامل کو ناقص سے تشبیح دی وَفِي تَشْبِيحِ الْكَامِلْ بِالنَّاقِسِ نَقْسٌ اور کامل کو ناقص سے تشبیح دینا وجہ نقص میں یہ خود ایک نقص ہے وَلَمْ يَبْقَا إِلَّا سَائِرُ النَّاسِ تو اب انبیاء نکل گئے تو باقی پھر دیگر لوگ بچے فَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْعَدَبُ الشَّدِيدُ تو اس صورت میں اس پر شدید تعذیر کی جائے گی لِأَنَّ فِيهِمْ عَالِمًا وَوْلِيًّا کیونکہ عام لوگوں میں تو علماء بھی ہیں علیاء بھی ہیں وَعَذِيَّتُهُ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ يُوْجِبُ الْعُقُوبَةَ وَالتَّعْزِيرَ عَلَى قَدْرِ الْقَائِلِ وَالْقَوْلِ وَالْمَقُولِ فِيهِ تو لہٰذا اگر کوئی سارے مسلمانوں کو عذیت پہنچاتا ہے تو اس پر عقوبت اور تعذیر واجب ہے کہنے والے کے مطابق وہ کہنے والا کون ہے اس کے حسبحال تعذیر ہوگی جو بات کہی اس نے اس کو بھی دیکھا جائے گا اور جن کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کو بھی دیکھا جائے گا تو جہاں معاملہ شدید ہوگا وہاں سزا بھی شدید ہوگی جہاں معاملہ ہلکا ہوگا وہاں سزا ہلکی ہوگی ٹھیک ہے جی اب یہاں پر عالی حضرت نے ایک بہت تفصیلی جو ہے وہ حاشیہ بیان کیا ہے تو اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو کلام ہوا ہے جب تک وہ حاشیہ آپ نہیں پڑھیں گے آپ کو یہ کلام سے کچھ سمجھ نہیں آیا ہوں گا لیکن الحمدللہ عالی حضرت نے اس حاشیے میں اس پورے کلام کو کھول کے رکھ دیا پرنہ یہ اتنے اشکالات پیدا کرتا ہے یہ مسئلہ یہ جملہ جو آیا تھا تو اس لیے اس دوسرے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حاشیہ پورا پڑھنا یہ ضروری ہے اور یہ تھوڑا ٹائم لے گا تو اس لیے یہاں میں بریک لے لیتا ہوں اور اگلے درس میں پھر یہیں سے انشاءاللہ اس بات کو میں شروع کروں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْنُبِي الحمدللہ رب العالمين وصلاة 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 وعلا سید الانبیاء اممہ بات ایک جزیے پر گفتگو چل رہی تھی کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ کلو صاحبی فندقن قرنان کہ ہر وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا مُرْسَلًا کہ ہر سرائے والا دییوز ہے اگرچہ وہ نبی مرسل تو اس پہ ملع علی کاری کی عبارت قاضی عیاد مالکی کی اور جو دیگر علماء کی بات تھی وہ یہاں پر ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی اب آلہ حضرت اس عبارت کو ایسے انداز میں واضح کرتے ہیں کہ جس سے معاملہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے تو پہلے تو آپ نے جو مبالغے کی بات کہی تھی انہوں نے کہ اس کو مبالغے پر محمول کیا جا سکتا ہے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں اقولو قَبَّحَ اللَّهُ مِن مُبَالَغَةٍ الَا أَشْنَعَةٍ بَالِغَةٍ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفَّ وَالْعَافِيَةً اللہ ایسے مبالغے کا برا کرے کہ جو اتنی برائی کے کمال کو پہنچ گیا اور اللہ سے ہم عف و رافیت کے طلبگار ہیں اور یہ جو دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ اس کے اعتقاد کا ارادہ تو اس پہ آلہ حضرت نے حاشیہ لگایا اَيَّا تَقِدُ اِسْتِحَالَةَ حُدُوثِ نَبِيٍّ الْعَانَ کہ اب کسی بھی نبی کے ہونے کو وہ محال جو ہے وہ اعتقاد کرتا ہے اَوْ اِسْتِحَالَةَ اَنْ يَتَعَاتَ اَحَدُ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ عَمْلَ الْفَنَادِقِ یا وہ اس چیز کو محال جانتا ہے کہ کوئی بھی نبی جو ہے وہ یہ سرائے کا کام کرے وَيَكُونُ قَوْلُهُ مِنْ بَابِتْ تَعْلِقِ الْمُحَالِ بِالْمُحَالِ تو پھر یہ محال کو محال سے معلق کرنے کے قبیل سے ہو جائے گا لیکن جناب یہ بہت خبیص جملہ ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو آگے جو پھر اگلا حاشیہ تھا اعلیٰ حضرت کا چھے نمبر کہ علمہ تلمیثانی نے فرمایا کہ جو قاضی عیاد مالکی نے ذکر کیا تھا اس کے اوپر آل عزت حاشیہ لگاتے ہیں اعلم ان الفندقہ ہوا الخان والربات کہ فندق جو ہے وہ عربی میں سرائے یا ہوتل کو کہتے ہیں وَيُطْلَقُوا صَاحِبُ الْفُندُقِ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ يَجْمَعُ الْمَالِ اور بطور کنایا کہ صاحب فندق یعنی ہوتل والا اس کا اطلاق ہر اس شخص پر کیا جاتا ہے جس کے پاس مال کثیر موجود ہو سواہن کانا لہو خان اولا چاہے اس کا ہوتل ہو یا نہ ہو جو بھی کثیر المال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ صاحب فندق کہہ دیتے ہیں جما زکرہو فی النسیم تو جیسا کہ نسیم الریاض میں علمہ خفاجی نے یہی فرمایا وَقَالَ الْإِمَامِ قَاضِي نَقْلًا عَنِ الْقَابِسِي بَعْدَ مَا ذَكَرَتْ تَرَدُدَ فِي مُرَادِهِ مَا نَسُّهُ تو قاضی عیاض مالکی نے جو علامہ قابسی سے نقل کیا جو اس کی مراد میں ان کو پہلے تردد ہوا جو اس کے الفاظ یہ ہیں وَلَكِنَّهُ ظَاهِرُ لَفْزِهِ الْعَمُومُ کہ اس کے جو الفاظ ہیں کُلُّ صاحبِ فندق یہ جو کُل کا لفظ لے کر آیا تو اس کے الفاظ کا جو ظاہر ہے وہ عموم پر دلالت کرتا ہے لِكُلِّ صاحبِ فندقٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَاخِرِينَ کہ چاہے وہ ابی کے ہوتل والے ہوں یا پہلے کے ہوں وَقَدْ قَانَا فِي مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْرُسُلِي سَلَوَاتُ اللَّهِ تَعْلَىٰ لَيْهِمْ مَنِ اکْتَسَبَ الْمَالَ اور جو گزشتہ انبیاء ورسل ہیں ان میں بعض وہ بھی ہیں جن کے پاس بہت کثیر مال تھا حضرت سلمان علیہ السلام تھے ایسی بات شاہد تھی جو کسی کو نہ ملی تو قَالَ الْخِفَاجِ تو قاضی آیاد مالکی کی عبارت یہاں پوری ہو گئی اس کے بعد علماء خفاجی اس پر شرع کرتے ہوئے کہتے ہیں وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا صَاحِبُ الْفُنْدُقِ كِنْ آَيَةٌ أَمَّنْ لَهُ مَالٌ كَسِيرٌ کہ تمہیں یہ بات پیچھے پتا چل گئی ہے کہ صاحبِ فُنْدُق اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کثیر مال ہو لِأَنَّهُ لَا يَبْنِيهِ وَيَمْلِكُهُ إِلَّا مَنْ هُوَ قَذَالِكَ کہ سرائقی تعمیر اور اس کا مالک وہی ہوتا ہے جس کے پاس کثیر مال ہوتا ہے فَهُوَا قَوْلِهِمْ تَوِيلٌ نَجَاتٌ اور اَيْ تَوِيلُ الْقَامَتِ تو یہ عربی میں جو محورہ کہا جاتا ہے تَوِيلٌ نَجَات پرطلہ جو ہوتا ہے اس کے لمبے ہونے کو تو اصل مراد یہ ہے کہ اس کا قد لمبا ہے دائر پرطلہ لمبا اسی کا ہوگا کہ جس کا قد بھی اونچا ہوگا تو یہ مراد جو ہے وہ تَوِيلُ الْقَامَةَ لیتے ہیں لفظ کچھ کہا مراد کچھ اور لی جاتی ہے تو يُقَالُوا عَلَيْهِ تو یہاں تک بات یہ قاضی خفاجی کی پوری ہوگئی اب آلہ حضرت اس پہ کہتا ہے يُقَالُوا عَلَيْهِ تو اس پر یہ کہا جائے گا کہ حَازَ اِذَا عَرَادَ بِهِ الْقَائِلُوا صَحِبَ الْمَالِ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہنے والے نے اس صاحبِ فندق سے مال کا ارادہ کیا ہو مالدار ہونے کا ارادہ کیا ہو اَمَّا لَوَا عَرَادَ بِهِ خَادِمَ الْرِبَاتِ وَحَافِظَ الْخَانِي وَهُوَا لَذِي يُقَالُوا لَهُ بِالْحِندِيَةِ بھٹیارَةِ فَحَاشَ الْاَنْبِيَا وَنْزَالِكَ تو اگر اس کی صاحبِ فندق سے مراد سرائے کا خادم اور سرائے کا چوکیدار ہے کہ جس کو ہندیہ میں ہندی زبان میں بھٹیارہ کہتے ہیں تو انبیاء جو ہیں وہ تو اس سے تہاشی ہیں یعنی انبیاء اس سے پاک ہیں فَلَوَرَادَ الْأُمُومَ تو اگر وہ اموم مراد لیتا ہے یعنی چاہے مال والا ہو چاہے یہ خادم اور یہ بھٹیارہ ہو تو لَمْ يَمْكِن شُمُولُهُ لَهُم تو پھر اس کا یہ اموم جو ہے وہ انبیاء کو شامل ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ انبیاء تو اس سے پاک ہیں وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا قَوْلُهُ وَلَوْ نَبِيًّا عَلَى جِهَةِ فَرْضِ الْمُحَالِ تو لہٰذا جو پیچھے اس نے کہا تھا کل سائب یہ فندق والی بات تو اس میں انبیاء تو شامل نہیں ہے تو اب باقی جو آگے والی بات کی وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا مُرْسَلَنْ وَالِ تو یہ جو ہے یہ جیہت فرض محال پر ہو گئی کہ بفرض محال فَفْحَمْ وَقَدْ اَشَارَ الْا بَادِهِ الْقَارِ اور اسی باز کی طرف مللہ علی قاری نے بھی اشارہ کیا تھا کہ اس پر محمول کرنا ممکن ہے اب یہ جو علامہ تلمیسانی کی عبارت آئی تھی تو یہ بڑی گنجلک سی عبارت ہے تو آل عزت فرماتے ہیں حَذَا مَنَقَلَ الْقَارِ عَنِلْ تِلْمِسَانِ کہ یہ وہ عبارت ہے جو علامہ قاری نے علامہ تلمیسانی سے نقل کی ہے اَقُولُ وَإِنِّ عَرَا حَذَا الْقَلَامَ لَا يَقَادُ يُرِيدُ الْإِلْتِعَامِ کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کلام جو ہے آپس میں مربوط نہیں ہے کچھ بات سمجھ ہی نہیں پڑھ رہی اس سے فَلْنَا عَتِي بِمَا يَفْتَحُ الْمَلِكُ الْعَلَّامِ فِي تَحْقِيقِ الْمُقَامِ وَتَعُجِهِ الْمَرَامِ تو پس ہم وہ ذکر کریں جو اللہ تعالی جو بادشاہ ہے علم والا ہے وہ کھولے گا تحقیق کے مقام پر اور مقصود کی توجیہ میں کہ اس سے مقصد کیا ہے ان کے کلام کا تو علم تو اب یہاں پر یہ جو آیتا نا وَلَوْ كَانَا تو یہ لَوْ وَسْلِيَا ہے تو ان وَسْلِيَا بھی ہوتا ہے اور لَوْ وَسْلِيَا بھی ہوتا ہے تو یہ دونوں کیوں لائے جاتے ہیں پہلے آل عزت اس کی وضاحت فرماتے ہیں اور یہ بڑی زبردست نحوی گفتگو ہے جو عربی میں شغل رکھتے ہیں ان کے لئے بڑا مزائدار بات ہے تو فرماتے ہیں کہ اَعْلَمْ اَنَّ لَوْ وَقَضَا اِن وَسْلَتَئِنِ تَعْتِيَانِ لِتَعْقِيدِ عُمُومِ حُکْمٍ تو عقبان ہی کہ لَوْ ایسی طرح ان وَسْلِيَا جو ہوتے ہیں یہ دونوں ایک حکم کے عموم کی تاقید کے لیے لائے جاتے ہیں کہ پہلے حکم ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ اَن یا لَوْ آتا ہے اور جو پیچھے والا حکم ہوتا ہے اس میں تعمیم کی تاقید ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کہ یہ حکم ایسا ہے اور اگرچہ یہ ہو ٹھیک ہے وَحَذَلِكَ أَنَّ نَقِيدَ مَدْخُولِهِمَا مِن فَرْدٍ أَوْ حَالٍ يَكُونُ أَوْلَ بِالْحُکْمِ اور وہ اس طرح پر ہوتی ہے تاقید کہ جو ان اور لوگ کا جو مدخول ہے یعنی ان اور لوگ جس پر داخل ہوئے ہیں تو ان کی جو نقیز ہے اس کے برخلاف جو بھی حال ہو یا فرد ہو تو وہ تو بدرجہ اولا اس حکم کے لائک ہوتا ہے کہتے ہیں نا کہ اگر یہ معاملہ یوں ہو تو میں یوں کروں گا اگرچہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو تو باپ پر یہ کروں گا تو غیرے باپ پر تو بدرجہ اولا کروں گا ٹھیک ہے تو اب وہ جو پیچھے حکم آیا تھا کرنے کا اس کے عموم میں تاقید پیدا ہو گئی کہ یہ میں نے ہر حال میں کرنا ہے چاہے مقابل کوئی بھی شخص ہو اور یہ جو ان اور لو کا مدخول ہوتا ہے اس میں ایک قسم کا خفا پایا جاتا ہے کہ کبھی اس کا انکار یا اس کا ثبوت اس کے لئے بعید جانا جاتا ہے یا اس حال کے لئے بعید جانا جاتا ہے یعنی کہ یہ اپنے باپ کے سامنے ایسا نہیں کرے گا ایک قسم کا خفا تھا تو وہ اس خفا کو اس نے دور کیا کہ باپ بھی ہو تو بھی کروں گا تو اس خفا کی لئے اس کا ظاہر کیا اس نے ان یا لو لا کر وَا يَتْفَيَتْوِي ذِكْرُ تَقْدِيرِ النَّقِيزِ لِزُهُورِهِ اور جو اس کی نقیز ہوتی ہے کیونکہ وہ تو ظاہر ہے اس لئے اس کے ذکر کو لپیٹ دیا جاتا ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا باپ ہے تو کروں گا تو غیرے باپ پہ تو بدرجہ ولا کروں گا تو جب بڑے کا حکم آ گیا تو باقی سب نیچے والے تو خود ہی آ گئے ٹھیک ہے جی وَيَنُسَّ وَيُنَسُّ عَلَى حَادَى لِيَزْحَرَىٰ أَنَّ الْحُكْمَ لَازِمُنْ عَلَىٰ كِلَتْ تَقْدِيرَنِ اور اس پر نس کی جاتی ہے یعنی اس کو لفظوں میں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ یہ ظاہر کر دیا جائے کہ حکم جو ہے وہ دونوں تقدیروں میں لازم ہے جس پہ لو آیا وہ بھی اور جن پہ لو نہیں ہے جو مقدر ہیں جو محضوف ہیں ان پر بھی وَتَقُونُ الْوَاوْا كَأَنَّهَا فِي الْأَصَلِ عَتَفٌ عَلَى شَرْطِيَةٍ مَتْوِيَةٍ تو یہ جو ان اور لو سے پہلے جو واو ہوتا ہے نا وَإِنْ كَانَا وَلَوْ كَانَا تو یہ جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہوتی ہے اور گویا کہ یہ عطف ہوتا ہے اس شرطیہ کے اوپر کے جو محضوف ہے کہ لَوْ كَانَا كَذَا فَكَذَا وَلَوْ كَانَا كَذَا فَكَذَا اگر ایسا ہے تو بھی یہ اور ایسا ہے تو بھی یہ ہم مثال دیکھے سمجھاتے ہیں کہ قولی تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَيُؤْسِرُونَا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَا بِهِمْ خَسَاسَا کہ یہ انسار اپنی جانوں پر ایسار کرتے ہیں سخاوت کرتے ہیں اگرچہ خود یہ تنگی میں ہوں کہ جب تنگی نہ ہو اس وقت ایسار کرنا تو زیادہ ظاہر ہے بمقابلہ اس کے کہ جب تنگی پائی جا رہی ہے اس وقت ایسار کرنا ایک بندے کو خود حاجت ہے پھر بھی وہ دوسرے پر صدقہ کر رہا ہے تو اگر اس کو خود حاجت نہ ہو تو بدرجہ اولا صدقہ کرے گا وَسَرَّهَا بِالْخَفِيِّ لِيَدُلَّ عَلَىٰ الظَّاہِر مِن بَابِ اَوْلَىٰ تو خفی کی سراحت کر دی تاکہ ظاہر پر بابا اولیویت کے باپ کے طور پر وہ دلالت کرے کہ جب تنگی میں خرج کر رہے ہیں تو جب خوشحالی کا وقت ہوگا تو بدرجہ اولا خرج کریں گے کہ انہو قیلا گویا کہ یہ کہا گیا لَوْ لَمْ تَكُن بِهِمْ خَسَاسَتٌ لَآَاثَرُوا وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَتٌ لَآاثَرُوا اَئِذًا تو گویا یوں کہا گیا کہ اگر ان پر کوئی تنگی نہ ہو تب بھی وہ ایسار کرتے ہیں اور اگر ان پر کوئی تنگی ہو جب بھی ایسار کرتے ہیں دونوں حالتوں میں کرتے ہیں فَالْحَاسِلُوا اَنَّ الْعِسَارَ وَصْفٌ لَاظِمٌ لَهُمْ تمہیں موت پالے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو اگرچہ تم مضبوط قلعے میں ہو تو موت تو وہاں پر بھی آ جائے گی تو اگر تم کھلے میں ہو تب بھی آ جائے گی تو بظاہر مضبوط قلعے میں موت کا پہنچنا وہ خفی تھا اس کا ظہور کر دیا تو جو کھلے میں ہے اس پہ موت کا آنا تو زیادہ ظاہر ہے اس لیے اس کی بات کہنے کی ضرورتی نہیں ہے تو فَإِدْرَاكُهُ مَنْ لَيْسَ لَهُ فِي حِرْزٍ اَذْهَرُ مِنْ اِدْرَاكِهِ مَنْ فِي حِسْنٍ حَسِينٍ تو موت کا اس شخص کو پا لینا کہ جو کسی حفاظتگاہ میں نہیں ہے یہ زیادہ ظاہر ہے اس شخص کے مقابلے میں کہ جو کسی مضبوط قلعے میں ہو تو موت اس کو وہ پا لی دیے فَنَسَّ عَلَى الْخَفِيِّ تو اللہ تعالیٰ نے خفی کے اوپر نص فرما دی دلالتاً عَلَى أَنَّ اِدْرَاكَهُ لَازِمٌ لِقِلَتْ تَقْدِیرَنِ یہ دلالت کرتے ہوئے کہ موت کا پا لینا یہ لازم ہے دونوں تقدیروں میں چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہو یا کھلے میدان جنگ میں ہو موت نے ہر جگہ آ جانا ہے ٹھیک ہے جی سُمَّتْ تَقْدِیرُ الْمَسْكُورُ قَدْ يَكُونُ مُحَقَّقًا اب جس کو وہ مقدر نکالا جا رہا ہے تو اس کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں یہ بات تو سمجھ آگئی کہ یہ واو عطف کی ہوتی ہے اور یہ جو ان اور لو کا مدخول ہوتا ہے اس پر نس کی جاتی ہے اس کی خفا کی وجہ سے اور جو اس کی نقیز ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اس لیے اس کو مقدر کر دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب یہ جو مقدر ماننا ہے یا تو یہ تحقیقی ہوگا یعنی اس کا وجود ہے یا محال ہوگا یعنی اس کا وجود نہیں ہے تو پہلی صورت کہ سمت تقدیر المسکور قد یکونو محققا کما فی الآیتین الكریمتین جیسا کہ ان دونوں آیتوں میں ہے کہ موت کا آنا کھلے میں بھی محقق ہے اور انسار کا خوشحالی میں ایسار کرنا وہ بھی محقق ہے فَإِنَّا مِنَ الْأَنسَارِ مَنْ كَانَ فِي خَسَاسَتٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ هُوَا فِي بُرُجٍ مُشَيِّدٍ کیونکہ بعض انسار وہ تھے کہ جو تنگی کی حالت میں تھے اور پھر بھی ایسار کر رہے تھے اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو برجوں میں بیٹھے ہیں مضبوط اور پھر بھی موت ان کو وہاں آ رہی ہے تو یہ جو مقدر کیا گیا یہ محقق ہے ثابت شدہ ہے یہ بات وَقَدْ يَكُونُ مُقَدْرًا مَفْرُوضًا لَا وَجُودَ لَهُ فِي الْخَارِجِ بَلْ مُمْتَنِعًا لَا اِمْكَانَ لَهُ اور کہتے ہیں کبھی یہ مقدر ماننا محض مفروضہ ہوتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں خارج کے اندر بلکہ ممتنے ہوتا ہے جس کا کوئی امکان ہی نہیں ہونے کا اور یہ جو مقدر کو مفروض ماننا ہے کہتے ہیں حَاذَا يَكُونُ اَدْخَلَ فِي تَعْقِيدٍ لِلْأَمُومِ لِشُمُولِهِ تَقَادِيرَ الْفَرْضِيَةَ ایدن کہ یہ جو مقدر کا مفروض ہونا ہے یہ اموم کی تاقید میں زیادہ دخل رکھتا ہے اس میں اموم میں تاقید زیادہ پائی جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا جو اموم ہے وہ مقادیر فرضیہ کو بھی شامل ہے فرضی چیزوں کو بھی شامل ہے صرف محققہ کو نہیں کہتے ہیں وَلَا يَحْدُرُنِ الْآنِ مِثَالٌ لَهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْعُظِيمِ إِلَّا قَوْلُ اِخْوَةِ يُسْفِ لِيَبِيهِمْ کہ ابھی میرے سامنے قرآن پاک سے اس کی صرف ایک ہی مثال سامنے ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے والد سے وَمَا أَنْتَا بِمُونِنِ لَلَا وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ آپ ہماری تذدیق نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں یعنی ہم جھوٹے ہوں تب بھی آپ نے ہماری بات نہیں ماننی ہم سچے اگر فرض بھی کر لیے جائیں تو بھی آپ نے ہماری بات نہیں ماننی تو تھے تو وہ جھوٹے تو فَاسِدْقُهُمْ فِي كِزْبِلْزِ بِمُمْتَنِيُنْ فِي الْوَاقِي تو وہ بھیڑیے والا جو جھوٹ انہوں نے بولا تھا اس میں ان کا سچا ہونا تو وہ تو واقع میں محال ہے وہ تو تھا ہی نہیں ایسا معاملہ لیکن لئی سہازہ مقصود ہم تو ان کو اس جھوٹ کو سچا ثابت کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ وہ کیا چاہ رہے تھے کہ آپ کے ہم پر ماننے نہ ماننے سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑنا ہم سچی ہوئے جھوٹے آپ نے ہماری ماننی تو آئے نہیں تو سمہ انکانا مفروضا مہدن پھر یہ جو مقدر کو مفروض مانا گیا اگر وہ مفروض محض ہے تو لَمْ تَزِدِ الْإِفَادَةُ وَلَا شَرْتِيَةِ تو شرطیہ سے بڑھ کر محض اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یعنی قضیہ شرطیہ فرضیہ ہوتا ہے وہاں اُفیدَتْ حَمْلِيَةُ مِسْلِ الْعُولَ فِي الْحُکْمِ اِجَابًا وَسَلْبًا اور اگر وہ مقدر ماننا محقق ہوتا ہے ایک حکم حملی کے بعد تو یہ اسی پہلے والے کی مثل حکم کے اندر دوسرے حملیہ کا فائدہ دیتا ہے یعنی پہلا قضیہ حملیہ تو دوسرا بھی قضیہ حملیہ آئے گا جو اسی کی طرح ہوگا عجاب میں اور سلب میں اگر پہلے والے میں عجاب ہے تو اس میں بھی عجاب نکلے گا اس میں سلب ہے تو اس میں بھی سلب نکلے گا تو جو پہلے قضیہ کا محمول ہوگا یعنی پہلے قضیہ کی جو خبر ہوگی وہ دوسرے قضیہ میں بھی محمول بنے گا یعنی خبر بنے گی اور جو پہلے قضیہ کا مبتدہ ہوگا موضوع ہوگا تو وہی وصف عنوانی جو ہے وہ دوسرے قضیعے کے اندر بھی ماخوز ہوگا یعنی جس وجہ سے وہ حکم لگ رہا ہے جیسے اس میں تھا کہ تو صاحب فندق پر حکم لگا تھا کرنان کا مطلقا نہیں تھا بات سمجھائی تو یہ جو صاحب فندق ہونا یہ وصف عنوانی بنا تو یہی وصف عنوانی دوسرے قضیعے میں بھی ماخوز ہوگا تو فرماتے ہیں وَالتَّقْدِيرُ مَاخُوزٌ فِي الْوَصْفِ الْعُنْوَانِيِّ مَعَا عُنْوَانِ الْقَضِيَةِ الْأُولَى کہ وہ مقدر ہونا وہ بھی ماخوز ہوگا وصف عنوانی میں جیسا کہ قضیعہ اولا کا وصف عنوانی میں تھا تو وہی خبر یہاں آئے گی وہی مبتدہ یہاں آئے گا جیسا کہ پیچھے کی دونوں آئیتوں میں آئے تھا کہ موت کا پانا موت کا پانا اور ان کا ایسار کرنا ان کا ایسار کرنا ٹھیک ہے فَإِنَّ الْمَفَادَ أَنَّ الْأَنْسَارِ اللَّذِي بِهِ خَسَاسَتٌ مُؤْسِرٌ عَلَى نَفْسِهِ کیونکہ اس کا مقدر یہ نکلا مفاد یہ ہوا کہ وہ انساری کے جس کو تنگی ہے تو وہ اپنے نفس پر دوسرے کو احسار کرتا ہے وَالْإِنسَانُ الْلَذِي فِي بُرْجٍ مُشَيِّدٍ مُدْرِقٌ لِمَوْتِهِ کہ وہ انسان جو مضبوط قلعے میں بیٹھا ہے تو اس کو بھی موت پائے گی وہ اپنی موت کو پہنچ جائے گا بخلاف ان تقولہ برخلاف اس صورت کے کہ جب قرضیہ فرضیہ تھا صرف محققہ کے اندر تو وہی وصف عنوانی ہوگا اور وہی حمل ہوگا یعنی وہی مبتدہ وہی خبر وہی موضوع وہی معمول لیکن جو جہاں پر مقدر فرضیہ ہے تقدیر فرضی ہے تو وہاں پر بخلاف ان تقولہ برخلاف اس کے کہ تم یہ کہو کہ ما کانا یعقوب لیؤمنا لہم ولو کانو صادقین کہ یعقوب علیہ السلام ان کی بات کا یقین کرنے والے نہیں تھے اگرچہ وہ سچے ہی ہوں تو فلات تریدو انہا اولائی صادقین لم یؤمن لہم تو مراد یہاں تمہاری یہ مراد نہیں ہے کہ وہ لوگ سچے ہیں اور یعقوب علیہ السلام نے ان کا یقین نہیں کیا بلکہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ معلق کرنا اس بات کو کہ اگر وہ بالفرض سچے بھی ہوں اپنی بات میں تب بھی حضرت یعقوب کے دل میں ان کا صدق واقع نہیں ہوگا مراد یہ ہے ٹھیک ہے جی اب اس حملیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک وصفہ عنوانی ہوتا ہے اور ایک حمل ہوتا ہے محمول ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے ایک موضوع ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے محمول جس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سم الحملیاتو فیہ حکمانے قضیہ حملیہ میں دو حکم ہوتے ہیں ایک اس عدبار سے کہ موضوع کے لیے خبر ثابت ہے اور ایک اس عدبار سے کہ موضوع ہونے کی حیثیت سے یہ خبر ثابت ہے سمجھ آئی بات ایک تو یہ ہے کہ یہ خبر اس موضوع کے لیے ثابت ہے یہ قصدی کہلاتی ہے کہ اصل خبر کا مقصود یہ ہوتا ہے مثلا زیدن قائم ان کہا تو زید کے لیے قیام کی خبر دینا مقصود ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ یہ قیام کی خبر زید کے زید ہونے کے اعتبار سے ہے یہ زمنی خبر ہے تو فرماتے ہیں کہ حملیہ میں دو حکم ہوتے ہیں قصدی بی وصف المحمول وزمنی بی وصف العنوانی کہ ایک تو وصف محمول جس کو قصدی کہتے ہیں حکم اور دوسرا زمنی حکم ہوتا ہے وہ وصف عنوانی کے ساتھ ہوتا ہے وَالشَّرْتِيَةُ لَا حُکْمَ فِي شَيْئِم مِّن جُزْئَيْهَا عَلَى مَا هُوَا تَحْقِيقِ اور قضیہ شرطیہ کے اندر اس کے جو دونوں جز ہیں یعنی شرط و جزا ان دونوں کے اندر جو ہے وہ کوئی حکم نہیں ہوتا جیسا کہ یہی تحقیق ہے اس لئے اس کو خبریہ نہیں کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جملہ شرطیہ خبریہ کیوں نہیں کہتے ہیں اس میں حکم نہیں ہوتا ہے اِنَّمَ الْحُکْمُ فِيهَا بِلُزُومِ حُکْمٍ لِحُکْمٍ اَوْ اِنَادٍ اس میں جو حکم ہوتا ہے وہ ایک حکم کے دوسرے حکم کے لزوم کا ہوتا ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا ٹھیک ہے یا اس کے اناد کا حکم ہوتا ہے کہ یہ حکم اس حکم کے لیے نہیں ہوگا ایجابن ہے یا سلبن ہے تو ایجاب ہے تو اس میں ایک حکم دوسرے حکم کے لیے لازم کیا جاتا ہے اور اگر سلبن ہے تو ایک حکم کی دوسرے حکم سے اناد کا بیان ہوتا ہے کہ یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا تو فَاحْفَظُوْ اس کو یاد کر لے پتر فَإِنَّهُ مِنْ سَوَانِحِ الْوَقْطِي وَكَسِيرُ الْمَفَادِي یہ موجودہ وقت کا نکتہ ہے اور بہت فائدے مند ہے آپ کیا انہا ہے یا انہا ہو ہے فَإِنَّهُ انہا کا اسی میں وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولُ تو جب تم نے یہ جان لیا تو اب اصل بات کی طرف آتے ہیں فَقَوْلُ الْقَائِلِ كُلُّ صَاحِبِي فُندُقْ كَذَا وَكَذَا وَلَوْ كَانَ نَبِيًا مُرْسَلَن تو جو کہنے والے نے یہ بات کہی کہ ہر فندق والا ایسا ایسا ہے اگرچہ نبی مرسل ہی ہو تو اب اس میں دو احتمال بنیں گے اِمَّا اَنْ يَخُسَّ الْقَلَامَ بِأَحْلِ زَمَانِهِ اَوْ يَعُمَّ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَبَادِرِ کہ وہ اپنے کلام کو اپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ خاص کرے گا یا عموم کے اوپر رکھے گا چاہے ابی کے ہوں چاہے پہلے کے ہوں اور یہی متبادر ہے کل کا تقاضی یہی ہے قل عموم کے لئے آتا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر دو احتمال اور نکلیں گے کہ وَالْمُرَادُ بِسَاحِبِ الْفُندُقِي سَاحِبُ الْأَمْوَالِ عَلَجِهَةِ الْقِنَايَةِ اَوْ خَادِمُ الْخَانِ کما ہوا الزاہر لیا تو اس میں بھی دو حال بن گئے کہ یا تو اس نے کسیر المال لیا یا خادم مراد لیا یا پھر اس نے عموم لیا چاہے پہلے کے ہوں چاہے بھی کے ہوں اس نے بھی پھر کہ یا تو صاحب المال مراد لیا یا خادم مراد لیا تو یہ چار صورتیں بن گئے تو الْأَوْلَا نے پہلی دو کیا بنی کُلُّ مُسِرٍ اَوْ خَانِن خَانِيِّن فِي زَمَانِ قَدَى وَلَوْقَانَا نَبِيًا مُرْسَلًا تو پہلا بنا کہ میرے زمانے کا ہر مالدار ایسا ہے اگرچہ نبی مرسل ہو دوسرا معنی بنا کہ میرے زمانے کا ہر سرائے کا خادم ایسا ہے اگرچہ وہ نبی مرسل ہو تو دو یہ بن گئے تو جب وہ اپنے زمانے کے ساتھ خاص کر رہا ہے تو حَادَا لَا شَكَّ أَنَّا لَا حُکْمَ فِيهِ عَلَا أَحَدٍ مِنَ الْأَنبِيَاءِ الْكِرَامِ تو اب یہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کے اوپر کوئی حکم وہ نہیں لگا رہا لَا بِالْوَصْفِ الْعُنْوَانِي نہ وہ وصفِ عنوانی کا حکم لگا رہا ہے یعنی زمنی خبر یعنی ان پر ہوتل والا ہونا کہہ رہا ہو آنی صاحب الفندق وَلَا بِوَصْفِ الْمَحْمُولِ آنی قَرْنَانِ اور نہ ہی وصفِ محمول کا حکم لگا رہا ہے یعنی جو دیوس ہونے کی بات کہی تھی اس نے جو خبر تھی لِلْعِلْمِ بِخُلُوبِ الزَّمَانِ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ کیونکہ یہ بات تو معلوم ہے کہ اب حضور کے بعد تو کوئی اور نبی ہے ہی نہیں زمانہ تو خالی ہے اب حضور کے علاوہ کسی اور نبی ہونے سے فَلَا يَدْكُونُ مَدْخُولَ لَوْ إِلَّا مُقَدَّرًا مُعَبَّرًا بِشَرْتِيِّن مُفِيدٍ تَعْلِيقَ مُحَالٍ بِمُحَالٍ تو اب اس صورت میں جو لَوْ کا مدخول ہے وَلَوْ نَبِيًا مُرْسَلًا جو اس نے کہا تھا تو یہ ایسا مقدر ہوگا کہ جس کی تعبیر قضیہ شرطیہ سے ہے جو کہ محال بِمحال کی تعلیق کا فائدہ دے رہی ہے کیونکہ پیچھے کہنا ہے یا تو محققن ہوگی یا مفروضن ہوگی تو محقق تو ہے نہیں اس کی طرف نفی ہوگی تو اب کیا بچا مقدر نہیں بچا حاصلوہو لزوم الحکم لیوصف الفندوقیتی مطلقا کہ یہ جو حکم دیا ہے اس نے کرنان ہونے کا یہ وصف فندوقیت کے لیے لازم ہے مطلقا حَتَّى عَلَى تَقْدِيرِ النَّبُوَّةِ الْمُسْتَحِيلِ ایدن یہاں تک کہ وہ نبوت اگر اس کو مقدر مانا جائے جو محال ہے اس وقت تو اس مقدر ہونے پر بھی وَحَادَ مَا قَالَ الْقَابُسِي مَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمْ نَبِيٌّ مُرْسَلَمْ تو یہ جو علامہ قابلسی نے کہا تھا یہ ہے اس جملے کا مطلب کہ یہ بات تو پتا ہے کہ جناب آج کل میں تو کوئی نبی مرسل ہے ہی نہیں وَمَا قَالَ الْقَارِ مِنْ اِرَادَتِي اَتْقَادِي اَنَّهُ مِنَ الْمُحَالِ اور جو ملالی قاری نے بات کہی تھی اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ جناب یہ اس کا اعتقاد لینا ممکن ہے کہ اس نے محال کا ارادہ کیا ہوں لَاقِنَّ تو چلو انبیاء کی تو نفی ہو گئی اب باقی کون بچے لَا شَكْ أَنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِمْ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ کہ جن پر یہ حکم لگا رہا ہے تو ان میں صالحین بھی ہیں وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِقَ اور ان سے کم مرتبے کے لوگ بھی ہیں وَإِذَاهُ كُلِّ مُسْلِمِنْ حُکْمُهُ بِحَسْبِ حَالِهِ اور تمام مسلمانوں کو عزا پہنچانا تو اس کا حکم جو ہے وہ اس کے حسبحال ہوگا جو پیچھے بات کہی تھی کہ کس نے کہا کیا کہا کن کے بارے میں کہا فَهُوَ وَإِنْ لَمْ يُوْجِ بِالْقَتْلَىٰ فَلَا مَحِيدَ مِنَ الْعَدَبِ الشَّدِيدِ تو یہاں قتل تو لازم نہیں ہے لیکن جو تازیر شدید ہے اس سے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے وَهَذَا مَا قَالَتْلْمِثَانِي وَلَمْ يَبْقَئِ اللَّهِ سَائِرُ النَّاسِ تو یہ جو علامہ تلمیثانی نے بات کہی تھی کہ بھئی نبی تو نکل گئے لیکن باقی لوگ تو ہیں تو یہاں ضرب شدید ہوگی اس پر نعم ہاں یہ جو پھر ملالکاری نے کہا تھا نا اس کی اب بات کرتے ہیں کہ ہاں کہ اگر وہ شرطیہ سے تجویز کرتا ہے کہ اس زمانے میں بھی کوئی نبی ہو سکے تو یہ تو کھلا کفر ہو جائے گا وَهَذَا مَا قَالَهُ الْقَارِي بَادَ ذَلِكَ وَلَوْ عَتَابِ الْقَلَامِ عَلَىٰ عَنَّ مَدْخُولَ لَوْ مُحَقَّقٌ لَا مُقَدَّرٌ کَانَ اَذْهَرُ فِي الْقُفْرِ لِقَوْلِهِمْ بِنُبُوَتِ بَادِهِمْ بِالْفِحِلِ تو کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ملالکاری نے جو اس کے بات کہا تھا اور اگر وہ کلام اس طور پر لایا ہے کہ لو کا جو مدخول ہے وہ محقق ہے مقدر نہیں ہے تو یہ کفر میں واضح ہے کیونکہ اس نے بعض کے لیے نبوت بالفعل کا قول کر دیا فَإِنَّهَ الْآَنُ تُفِيدُ الْحَمَلِيَّةَ الْقَائِلَةَ اِنَّا صَاحِبَ الْفُندُقِ الَّذِي هُوَ نَبِيٌ فِي زَمَانِنَا قَذَا وَقَذَا وَحَاذَا قُفْرٌ قَطْعٌ کیونکہ اس صورت میں یہ قضیہ حملیہ کا فائدہ دے گا کلام جو یہ کہہ رہا ہے قضیہ کہ جو بھی صاحبِ فُندُق وہ نبی ہے ہمارے زمانے میں فلاں فلاں ہے تو یہ تو قطعی طور پر کفر ہے کہ غیرِ نبی کو نبی مان لیا اس نے حضور کے بعد نبوت کو جائز مان لیا تو یہ دو صورتوں کا حکم ہو گیا کہ جب وہ مقیت کر رہا تھا اپنے زمانے کے ساتھ اور اگر وہ عموم لیتا ہے تو اس میں پھر یا تو وہ صاحبِ مال لے گا مراد یا خادم لے گا تو تیسری صورت جب مال مراد لیتا ہے تو عالد فرماتے ہیں کہ جو بھی صاحبِ سروت ہے چاہے آج کا ہو یا پہلے کا ہو وہ ایسا ہے جو اس کا آگے کلام تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا یہ کلام بعض انبیاء کو بھی شامل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی باتشاہت دی گئے جو کسی اور کے لئے مناسب نہیں ہیں اور ان سے کہا گیا تھا بغیر حساب کہ یہ ہماری تم پر عطا ہے چاہو تو احسان کرو چاہو تو روک لو بغیر حساب کتاب کے اور یہ بندہ سابر حضرت ایوب جب نہا رہے تھے تو وہاں پر آپ پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں تو آپ اپنے کپڑوں میں اس کو اکٹھا کرنے لگے کہ ہم نے آپ کو اس سے غنی نہیں کر دیا کہ اے اللہ کیوں نہیں لیکن تیری برکت سے مجھے کوئی غنہ نہیں ہے تیری برکت جتنی آ جائے آ جائے وَحَاذَا مَا قَالَ الْإِمَامِ قَاضِي ظَاہِرُ لَوْزِهِ الْأُمُومِ تو یہ وہ ہے کہ جو قاضی آیاد مالکی نے فرمایا تھا کہ اس کے لفظ کا جو ظاہر ہے وہ تو عموم ہے ماضی کو بھی شامل ہے فَعَلَى اِرَادَتِ حَاذَا يَكُونُ قُفْرًا وَالْقَتْلُ لَازِمًا تو اگر وہ یہ مراد لیتا ہے تو پھر تو یہ کفر ہو جائے گا اور قتل لازم ہوگا ارتداد کا حکم لگے گا الرابع چوتھی سورت کہ کُلُّ خَادِمٍ خَانٍ مَادِيًا کَانَا وَمَوْمَوْجُودًا قَضَا کہ جو بھی سرائے کا خادم ہے چاہے آج کا ہو یا پہلے کا ہو تو وہ ایسا ایسا ہے تو کہتے ہیں فَحَاذَا لَا يَشْمُلُوا فِهِ الْوَصْفُ الْعَنْوَانِي اَحَدًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ الْكِرَامِ اصلاً تو اب یہاں پر جو وصف عنوانی ہے یعنی جو موضوع تھا یعنی صاحب فندق ہونا وہ کسی بھی انبیاء کرام کو اصلاً شامل نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی نبی ہوتل کا خادم کبھی نہیں رہا فَلَوْ لَا تَكُونُوا دَاخِلَةً إِلَّا عَلَى مُقَدَّرٍ لَا وُجُودَ لَهُ بَلْ لَا اِمْكَانَ لِوَجُودٍ تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ جو لَوْ ہے لَا تَكُونُوا دَاخِلَا فَلَوْ لَا نہیں ہے ملا کرنی پڑھنا تو فَلَوْ لَا تَكُونُوا تو یہ جو لفظِ لَوْ ہے پھر اس کے کلام میں یہ مقدر پہ ہی داخل ہو رہا ہے ایسے مقدر پر جس کا کوئی وجود نہیں بلکہ اس کے وجود کا کوئی امکان بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی فَيَعْتِي اَحْتَمَالُ تَعْلِقِ الْمُحَالِ بِالْمُحَالِ تو پھر اس صورت میں یہ محال کو محال پر معلق کرنے کا احتمال یہاں پر آئے گا حَاسِلُهُ تو خلاصہ یہاں پر یہ نکلے گا کہ لَوْ فُرِدَ بَعْدُ أَصْحَابِ الْفَنَادِقِ نَبِيًّا لَكَانَكَذَا کہ اگر بعض ہوتل والے نبی فرض کیے جائیں تو وہ ایسے ہیں اور یہ محال ہے نبی کا ایسا ہونا اس لیے ایسا ہونا بھی محال ہے حَاظَ مَا قَدْدَمْتُو یہ وہ ہے جو میں نے پیچھے بیان کیا نعم اگر فرض کی جگہ وہ تحقیق مراد لیتا ہے حَتَّى يَحْسُلَا یہاں تک کہ اس کے کلام کا محاصل یہ نکلے کہ اَنَّا بَعْدَ الْفُنْدُقِ الَّذِي كَانَ نَبِيًّا هُوَا قَدَا کہ بعض ہوتل والے جو تھے جو کہ نبی تھے وہ ایسے تھے مَعْدَ اللَّهِ فَهَذَا يَكُونُوا مِثْلُ الْاوَّلِ یعنی الْاوَّلَ مِن سُورَةَي الْعُمُومِ وَهُوَا صَالِصُ الْمَحْكُومِ فِيهِ بِي وَجُوبِ الْقَتْلِ تو جناب پھر تو یہ پہلے کے مثل ہو جائے گا یعنی جو عموم کی دو صورتوں کا پہلا ہے جو ہماری ترتیب میں تیسرا آ رہا ہے جس کے اوپر قتل کا وجوب کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ یہ بھی کفر ہو جائے گا وَيَكْفِي فِيهِ اور اس میں کفر کی دو وجہ ہوں گی حکمِ زمنی بھی کفر ہے اور حکمِ قصدی بھی کفر ہے وَيَكْفِي فِيهِ الْحُکْمُ الدِّمْنِيُ الَّذِي هُوَ الَّذِي فِي بِلْحُفِ الْعُنْوَانِي الَذَاتِ النَّبِيِّن بِالْفُندُقِيِّ فَدْلًا عَنِ الْقَصَدِ الْمَنْعُونَ تو جناب اس میں اس کے واجب القتل ہونے کے لیے یا اس کے کفر کے لیے کافی ہے جو حکمِ زمنی جو وصفِ عنوانی میں تھا ذاتِ نبی پر کہ ماذا اللہ اس نے نبی کو ہوتل کا خادم کہا وصفِ عنوانی ثابت کیا ان کے لیے چاہ جائے کہ جو وہ قصدی یعنی جو آگے قرنن کا لفظ اس نے بولا جو ملعون لفظ خبیص نے بولا تو وہ ان کے لیے ثابت کرنا تو دونوں ہی وجہ کفر کے لیے کافی ہیں اس کے فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ مُنَزَّهُونَ قَطْعَنْ أَنْحَاذِهِ النَّقِيصَةِ کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ اس نقیصہ سے اس نقص سے پاک ہیں فَالْحُکْمُ عَلَيْهِمْ اِنْ كَانَ تَحْقِيقًا بِالْقَذِبِي فَضَاقَ تو اگر وہ ان کے اوپر یہ حکم لگا رہا ہے تحقیقی تو اگر جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے تو پھر تو یہ کفر ہے وَإِلَّا فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْيَدْ دَعِي عَلَى جِهَتِ التشبیح فرنہ کم سے کم اتنا تو ضرور یہ ہے کہ وہ ان کے لیے ہوتل کے خادم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تشبیح کے طور پر اَيْبَادُهُمْ كَانَا كَأَنَّهُ فُنْدُقِي کہ بعض نبی گویا کے فندقی تھے وَحَازَ آئِدًا كُفْرٌ جَلِيٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَشْبِحِ الْكَامِلِ بِنْ نَاقِصْ فِنْ نَقْصْ هُوَا نَقْصٌ اور یہ بھی کھلا کفر ہے کیونکہ اس میں کامل کو ناقص کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے نقص کے اندر یہ نقص کی قید لگائی آلہ حضرت نے کیونکہ کامل کو ناقص سے اس کے نقص میں تشبیح دی جائے تو یہ نقص ہوتا ہے وَلَعَلَّ هَذَا مَا ذَكْرَلْ تِلْمِثَانِهُنَا وَاللَّهُ عَلَمْ بِمُرَادِ عِبَادِهِ تَأَمَّلْ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِسُ بَعْدَ ذَلِكَامْرَ شاید یہی علامت المثانی کی یہاں پر مراد تھی اور اللہ ہی اپنے بندوں کی مراد کو زیادہ جاننے والا ہے تو غور کرو شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور معاملہ کھول دے وَالْعَذَرُوا عِنْدِي اَكْسُدْ تَشْبِی کہتے ہیں یہاں پر میرے نزدیک جو ہے تشبیح الٹ ہے کامل کو ناکس سے تشبیح نہیں دیئے بلکہ ناکس کو کامل سے تشبیح دیئے فَيُحْمَلُوا عَلَى اِرَادَتِ أَنَّهُ كَدَا وَكَدَا وَلَوْ كَانَ فِي الصَّلَاہِ وَالْعِسَانِ وَرَفْعَتِ شَانِ تو اس کو اس پر معمول کیا جائے گا اس نے ارادہ یہ کیا کہ فلان ایسا ایسا ہے اگرچہ وہ صلاح اور احسان میں اور رفعت شان میں نبی مرسل کی طرح ہو وَفِي هَذَا تَشْبِیحُ الْنَّاقِسِ بِالْكَامِلِ فِي مَحَلِ الْإِزْرَائِ وَعِسَعَتُ الْعَدَبِ بِحَدْرَةِ الْأَنبِيَائِ عَلِهِمْ أَفْضَلُ السَّلَاةِ وَالْسَّنَائِ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ اب ناقص کو کامل سے تشبیح دینا ہے تحقیر کے مقام پر اور یہ اسعاتِ عدب ہے برا معاملہ ہے بیعدبی ہے انبیاء کے جناب میں جن پر افضل صلاح تو سنا ہو فَبَادَ الْلُّتِيَ وَالْلُّتِي فَالْقَلَامُ حَالَ قِيَامِ حَاذِهِ الْمَخَائِلِ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ لِلْإِكْفَارِ الْحَائِلِ وَلَا إِلَى الْقَائِلِ لِسَّيْفِ الْقَاتِلِ کہ پہلی چھوٹی بڑی جو بات ہو گئی یہ ساری تو بارالخلاصہ یہ نکلا کہ جب یہ کفر میں خلل ڈالنے والی چیزیں موجود ہیں یعنی احتمالات موجود ہیں یہاں پر تو یہاں اتنے خوفناک تکفیر کی کوئی راستہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کہنے والے کو سیف قاتل کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے اما التعذیر والتعذیب الشدید فقد آذننکا اللہ محید اور جہاں تک تعذیر والتعذیب شدید کی بات ہے تو ہم تمہیں بتا چکے ہیں کہ اس سے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے وَلَقَدْ أَنْسَفَ الْإِمَامُ ابن حجر المکی اِذْ قَالَ كَمَا نَقَلَ عَنْهُ فِي النَّسِيم اَذْ ظَاهِرُ أَنَّا لَوْزَهُ لَيْسَ سَرِيحًا فِي ذَمِّ الْأَنْبِيَاءُ وَلَا سَبِّهِمْ فَلَا يُكَفَّرُوا بِمُجْرَدِ حَادَ اللَّوْزِ بَلْ يُعَذَّرُ التعذیر الشدید تو کہتے ہیں کہ انصاف کیا امام ابن حجر مکی نے اعلام بھی قوایت الاسلام کے اندر جیسا کہ نصیم الریاض میں اس کو نقل کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ظاہر یہ ہے کہ اس کا یہ لفظ جو ہے وہ انبیاء کی مضمت اور ان کے سب و شتم میں سری نہیں ہے تو لہٰذا محض اس لفظ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو شدید تاظیر کی جائے گی ٹھیک ہے جی اب یہ جو پیچھے قید لگائی تھی کہ کامل کو ناقص سے تشبیح دینا نقص کے اندر یہ جو نقص کی قید لگائی تھی اعلیٰ حضرت اس پر بڑا زبطت حاشیہ لگاتے ہیں کہ ای فی ما ہوا نقصن کما ذکرنا جیسے کہ پیچھے حاشیہ میں بھی ہم نے یہ بات ذکر کی لا فی ما ہوا مدہن اگر مدہ کے اندر کامل کو ناقص سے تشبیح دی جائے تو یہ جائز ہے کفر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے وَعَرَادَ بِالتَّشْبِحِ اَتَّسْوِيرَ فِي الْأَذْحَانِ اَتَّشْبِحِصَ مَقْصُود صرف ذہن میں تصویر لانا ہو وَالتَّقْرِيبَ عَلَى الْإِفْحَانِ اور سمجھانے کے قریب کرنا ہو کہ قول القائل وَجُهُ صلی اللہ علیہ وسلم کَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدَرِ جیسے کہ تشبیح دینا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک چودویں رات کے چاند کی طرح تھا اب حضور کامل ہیں چودویں رات کا چاند ناقص ہے لیکن یہاں جو تشبیح آ رہی ہے یہ مدہ میں ہیں اور صرف تقریب فہم کے لیے اَوْكَعَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجِهِ جیسا بات صحابہ نے کہا گویا سورج آپ کے چہرے میں طلوع ہو رہا ہے وَهِنْكَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ نَاقِسَئِنِ فِي كَمَالِ النُقْصَانِ بِالنِّسْبَةِ لَا وَجِهِ حَاظَتْ سِرَاجِ الْمُنِيرِ أَلَّمَّاعُ بِالْمْعَانِ مَنْ رَآَانِ فَقَدْ رَعَالْحَقِّ تو جناب یہ چاند اور سورج جو ہیں وہ تو اس سراج منیر چمکدار جن کو یہ روشنی حاصل ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا ان کی نسبت سے تو کمال نقصان میں ہیں یہ چاند اور سورج ٹھیک ہے جی آگے چھوٹی سی عبارت ہے یہ پوری کر کے بات یہاں پر کر لیتے ہیں کہ قاضی آیاز نے فرمایا کہ مشاہق کا اس میں اختلاف ہوا کہ جس بندے نے گواہی دیتی اس کے خلاف اس سے کہتا ہے کوئی بات تو پھر وہ کہتا ہے گواہ جو ہے کہ کیا تم مجھ پر تحمت رکھتے ہو تو وہ جس کے خلاف گواہی دی گئی تھی وہ کہتا ہے فَقَالَ الْاَنْبِيَاُ يُتَّحَمُونَ اے انبیاء پر بھی تحمت رکھی گئی ہے فَقَالَ شَيْخُونَ میں توقف کیا اور ملالکاری نے فرمایا اِنْ اَرَادَ بِالْكَذِبِيَ اور اگر اس سے تحمت سے مراد یہ کہ جھوٹ کی تحمت تو یہ تو کفر سریع ہے وَإِنْ اَرَادَ بِبَعْدِ الْمَعَاسِيُ اور یہ کہ کچھ گناہوں کی تحمت تو فَلَا لیکن پھر کفر نہیں ہوگا لَاكِنَّ السِّيَاقَ قَرِينَةٌ لِلْأَوَّلِي لیکن جو سیاق و سباق لگ رہا ہے وہ تو پہلے کا ہی ہے کیونکہ جھوٹ میں کذب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر بھی آل حضرت نے بڑا زبرتر ساشیہ لگایا کہ ایک ہے بہتان اور ایک ہے تحمت دونوں میں بہت فرق ہے بہتان انبیاء پر لگایا گیا تحمت وہ ہوتی ہے کہ جہاں کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہو تحمت میں بات کچھ ہوتی ہے لیکن پورا ثبوت نہیں ہوتا اب بہتان میں اصلاً وہ جو ان پر الزام ہوتا ہے اصلاً وہ ہوتا ہی نہیں ہے شک اور شبے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی تو یہاں اس نے لفظے تحمت استعمال کی ہے تو فرماتے ہیں کہ گواہ اس شخص کے جس کے خلاف اس نے گواہی دیتی اس سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو کہ انبیاء پر بھی یہی گمان کیا گیا ہے کہ تحمت جو ہے وہ محض بہتان نہیں ہیں یہاں تک کہ یہ اعتراض کرنے والا کو یہ اعتراض کرے بھئی کافروں نے بھی تو انبیاء کی تقزیب کی ہے بل جو آئیمہ جھرہ و تعدیل ہے وہ کہتے ہیں کہ فلان شخص جو ہے وہ متحم بالکزب ہے فَيُعَدُّ هَذَا أَشَدُّ جَرْحَنْ بَادَ قَوْلِهِمْ كَذَّابْ تو سب سے بڑی جرہ جو ہے کذَّاب کہنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا مرتبہ آتا ہے اور اگر یہ محض بہتان کے معنی میں ہوتا تو پھر تو یہ اصلا جرہ ہی نہ ہوتی کہ محض الزام ہے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اس میں تو ایسے الزام سے بندے مجروع کیوں ہوگا تو یہ بہتان اور تحمت میں فرق ہے آگے انشاءاللہ یہی سے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ